اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز ڈرانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر بات کرتے ہیں وزریعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پر ہیں ویسے تو یہ ایک نورمل بات ہے کیونکہ پاکستان کے جو ڈیڈران ہیں اکثر سعودی عرب کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی طور پر بہت گہرے تعلقات ہیں لیکن یہ جو وزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور سگنفیکنٹ ہے کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے گزشتہ کئی ماہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو ماضی میں ہمیں نظر نہ آتی ہے کیونکہ تقریباً پورا ایک سال آپ کہہ لیں کہ ہائی لیول جو انٹریکشن ہے یا قیادت کی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان بہت کم رابطہ ہوا اور یہ رابطہ پھر یا جو چینج جو آیا وہ مارچ میں آیا جب سعودی ولی عید محمد بن سلمان اور وزرعظم عمران خان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور یہ جو رابطہ تھا نتیجہ تھا ان کوشنوں کا جو کئی ماہ سے جاری تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان اگر کوئی تلقیہ ہیں تو ان کو دور کیا جائے اور ان کو آگے لے کر کے جو معاملات ہیں جائے جائے اور اب یہ وزٹ ہوا ہے تو شہباز اس وزٹ کی جو سب سے امپورٹن بات ہے دیکھیں ڈپلومیسی میں بھی آپٹکس میٹر کرتے ہیں وہ جب جدہ ائرپورٹ پر اترے وزرعظم عمران خان تو خود سعودی کراؤن پرنس وہاں پر موجود تھے جس طریقے کا ان کو وہاں پر ریسپشن دیا گیا وہاں کے میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا فرنٹ پیج پر سپیشل ایڈیشن پاکستان اور سعودی تعلقات کے حوالے سے اور وزرعظم کی وزٹ کے حوالے سے کہا گیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ تھی ماضی میں تو لگتا یوں ہے کہ اس کو اوور کم کر لیا گیا ہے جی کامرہ نے آپ نے ٹھیک کہا کہ دورے کا جو آغاز ہوا ہے وہ مصبت ہوا ہے اور اچھے طریقے سے دونوں ممالک نے آپٹکس کو بھی خیال رکھا گیا ہے خاص طور پر وہاں پر ایم بی ایس محمد بن سلمان گئے ہیں اور ان کو ریسیف کیا ہے جسے ایک فوری طور پر ایک میسج گیا کہ جو دونوں لیڈران کے درمیان اگر کچھ سرد موری رہی ہے ماضی میں تو وہ بھی کم ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ معاہدے ہی بھی وہاں پر دستخط ہو جس میں جو میرے خیال میں سب سے امپورٹن جو تھا جو سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل ہے اس کے قیام کے لئے موفاہمتی یاداش کے اوپر جو دستخط ہوئے لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ جو تعلقات میں گرمی ہے اور سردی تو آتی رہتی ہے لیکن جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا یہ کوارڈینیشن کاؤنسل آئی سے دو سال پہلے بننی تھی اور اس نے اب تک بہت سارے پولٹیکل سٹیڈیجک اور اکنومک معاملات کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت کرنی تھی لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں تھا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو آغاز ہوا ہے دورے کا اور جس طرح سے آغاز ہوا اچھا آغاز ہوا ہے تو جو کچھ معاملات ماضی میں خراب رہے ہیں اس میں کچھ آگے بہتری آئے گی بلکل یہ جو سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل کی آپ بات کر رہے ہیں ظاہر ایک ہائلائٹ تو یہی ہے بلکل آپ جب فروری دوہزار انیس میں جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے وزرعظم خود ان کو ائرپورٹ پر لینے گئے بلکہ ان کی گاڑی بھی ڈرائیو کی تو یہ اس وقت جب بیس اکیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی بات کی گئی تو بنیادی طور پر یہ جو سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل ہے یہ اس کا قیام اس لیے یا اس کا فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی منصوبے ہوں گے تو یہ جو کاؤنسل ہے جو بھی ہرڈلز ہوں گے ان کو ریموف کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گی اور اس کو کو چیئر کریں گے پاکستان کی طرف سے وزرعظم اور ان کی طرف سے سعودی ولی اہد اور یہ سال میں ایک دفعہ ان کو ملنا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ فروری 2019 کے بعد پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ شاید ہمارے تعلقات سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل کیا ملتی دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایسے چلے گے کہ شاید قیادت کی سطح پر دونوں سے رابطہ نہیں ہوا اب جو میں سعودی جو پریس ایجنسی ہے جو افیشل ان کا ہے انہوں نے بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ دو کہ اس سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل کے اندر سیکیورٹی ڈیفینس ایکنومک ایشیوز پر بات ہوگی لیکن ایک سپیسیفک انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ یہ اس لیے اس کا ایم او یو پر سائن ہوا ہے کیونکہ جو ہرڈلز ہیں جو سرمایہ کاری سعودی عرب نے پاکستان کے اندر کرنی ہے اس کو ریموو کیا جا سکے لاس پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ بیس بلین ڈالر کا اور خاص کر گوادر میں جو ریفائنری بھی لگانی ہے تو آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے کہ کیا ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ابھی تک چلیں ایک تو ہمارے تعلقات اس کے بعد تھوڑے اس میں تلخی آگئی لیکن اب جب تعلقات ٹھیک بھی ہوں گے تو دو جو تنک کہ پریکٹیکلی یہ ممکن ہے کہ یہ بیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی یہاں پر کامران اس کو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک تو یہ کہ دورہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے ابھی تک کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز جو نئی چیز ہو وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی حتمین طور پر کوئی بات نہیں کہہ جا سکتے تین دن کا دورہ ہے جب فائنل سٹیٹمنٹ آئے گا تو اس میں شاید کوئی ایسی چیز ہو جو ابھی تک سامنے نہیں آئی میرے خیال میں ایک نئی چیز ہے جو ابھی تک سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی کہ میرے خیال میں ابھی تک ہم نے شاید پیسے اس طرح نہیں مانگے اس طور پر لیکن ہو سکتا ہے میں ابھی اس پر کوئی حتمی کومینٹ اس لئے نہیں کر رہا کہ مجھے نہیں پتا اور آپ کو نہیں پتا کہ شاید کچھ بیہائنڈ در سین کو چیز چل رہی ہے لیکن وہ جو انٹراج ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ ایسا کچھ ان کا وہاں پر کچھ ہوگی چیز پچاس کروڑ ڈالر کے مفامت یاداشت کے اوپر دسخیت ہوئے پانچ منصوبوں کے لئے کرزہ لے گا پاکستان یہ چیز ہم اپنے پروگرام میں بتا چکے تھے آپ جو اس کی بات کر رہے ہیں سرمایہ کاری کی یہ جو بیس عرب ڈالر کا جو منصوبہ تھا سعودی عرب کا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا اس میں بڑی ریکوابٹ ہے اور ہم پچھلے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اب اس میں ایشو یہ ہے کہ سعودی عرب آپ سے چارہ کے سرمایہ کاری چونکہ زیادہ تر سعودی عرب کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے گورنٹ ہوتی ہے حکومت پاکستان یہ چیز چاہ رہی ہے کہ پھر آپ کمرشل ٹرمز کی اوپر اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں آئیل ریفائنری تو لگائیے اس کے حوالے سے ان کو کوئی سپیشل گارنٹیز یا کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا اب دیکھنے والی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ سپریم کوارڈینیشن کانسل بیٹھے گی اور اس کے اندر کس قسم بھی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے اور دوسرا ایمپورنٹس میں یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک اور آئل ریفائنری چاہے گا اس ایریا کے اندر پاکستان کے اپنے اندر پانچ آئل ریفائنریز پاکستان میں آرڈی کام کر رہی ہیں آل دو ہمیں ابھی بھی کم از کم ڈائیز لاکھ بیرل جو ہے یومیا تیل کی ہمیں ریفائنری کی ضرورت ہے اور اچھی خاصی مارکیٹ ہے دنیا بار میں جو ریفائنریز کا کاروبار وہ کافی متاثر بھی ہوا ہے کہ دنیا اب جاری ہے اڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف رینیوبل ریسورسز کی طرف جاری ہے تو اس سارے صورتحال میں سعودی عرب کیلئے تو یہ ایک اچھا وینچر ہونا چاہیے اب لیکن دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس کے جو ٹیکنیکل فیزیبل سٹیڈیز ہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی خاص بات آگے نہیں چلی تو لیٹس ہی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو ہے آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو تلخی ہوئی اس کے بہت سی وجوہات تھیں جو دو میرے خیال میں بڑی وجوہات تھیں ایک کہ ظاہر ہے کہ جب ہم نے ان سے فائنانشل سپورٹ لی تو سعودی عرب کا خیال تھا کہ ہم کچھ اپنی جو پالسی ہے اپنے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے یا جو کچھ خطے کے ممالک ہیں وہ ان کے مطابق وہ کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کیونکہ اپنے مفادات کو بھی سامنے رکھیں گے شاید اس وجہ سے ہم نے ان کو پیسے واپس کرنا پڑے تاکہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ لینی پڑے دوسرا جو پاکستان کا کنسرن تھا کہ سعودی عرب مسلم دنیا کا ایک لیڈنگ ملک ہے OIC کو ہیڈ بھی کرتے ہیں جب کشمیر میں پانچ اگز دوہزار انیس کا یہ سارا مودی سرکار نے وہاں پہ کام کیا تو پاکستان کی توقع تھی اور مطالبہ بھی تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے پڑی بھرپور حمایت ہمیں ملے گی لیکن وہ حمایت ہمیں نہیں ملی اور اس کی وجہ یہ ہے میرے خیال میں اب جو آف در ایکارڈ ہمارے پاکستانی حکام ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اب جو تعلقات ہیں اس کی نویت ایکنومک کوپریشن اور ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے یہ معاملات پر شاید ممالک اس طرح سے رییکٹ نہیں کرتے تو بھارت کے ساتھ سعودی عرب کے بڑے اس وقت ڈیپننگ ریلیشنشپ ہے ایکنومک تو شاید اس وجہ سے وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اب اس دورے کے اندر جو وزرعظم ہاؤس کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں ظاہرہ کے خطے بہت سے ایشیوز پر بات ہوئی ہے جو پاکستانی بیان ہے اس میں یہ کھا گیا ہے کہ وزرعظم عمران خان نے سعودی کران پرنس کو جو مقبوضہ کشمیر کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بریف کیا ہے لیکن جو سعودی سرکاری بیان سامنے آیا ہے سعودی پریس ایجنسی نے وہ چھاپا بھی ہے سکرین پر بھی لوگ دیکھ سکتے ہوں گے اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے اس میں ذکر ہے میرے سامنے یہ سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے مسئلہ فلسطین کی بات کی گئی ہے شام کا لیبیا کا یمن کے بارے میں بات کی گئی ہے تمام جو اس طرح کے ایشیوز ہیں لیکن کشمیر کے اوپر ایک ورڈ بھی نہیں کہا گیا یہ سعودی جو سرکاری ان کی نیوز ایجنسی ہے ان کی طرف سے بیان آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی یہ دورہ مکمل نہیں ہوا تین روزہ دورہ ہے اگر کوئی مشترکہ بیان آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فیس سیونگ کیلئے کشمیر کا ذکر ہو لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ان نیو ریالٹیز کے ساتھ ایجسٹ کرنا پڑے گا یہ بات ٹھیک ہے ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ کسی ملکی خارجہ پولیسی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنی اس کی ایکانومی مضبوط ہوتی ہے اور جو ایکانومی کے حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں اور اسے ریلیٹیڈ ایک اور بھی جو ایشو ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا شاید اب یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کے ایکانومک پرابلمز ہیں اب وہ سارے آپ کے فورن سروس والے ٹھیک کریں گے تو یہ جو ماجرہ ہوا ہے اس ہفتے جہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب پبلکلی گئے ہیں اور جا کر انہیں کہا ہے کہ ابھی بھی کلولین ایرا کی جو سیول سروس ہے پاکستان کے اور خاص طرح پر جو فورن سروس ہے وہ کام کر رہی ہے لوگوں کا خیال نہیں کر رہی کانسلس سروس کی ایکسس نہیں لوگوں کو میرے کمپلینٹ اور جنون کمپلینٹس ہیں آپ اور ہم بھی بہر جاتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے کیا واقعی پاکستان کی ایکانومی اس لیے مضبوط نہیں ہے کہ آپ کے جو افسران ہے جو بیروکریٹس ہے فورن آفیس کی وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے حالانکہ جو دفتر خارجہ کا شاید بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی ویو ہے کہ جو آپ کی فورن آفیس ہوتی یا فورن مشن ہوتے ہیں وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز کی اور یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کی کہ یہ جو بزرعظم عمران خان کا جو انوائز کے ساتھ ایک ورشول ایڈریس تھا اور اس کا بیک گراؤن بھی ہے کہ سعودی عرب میں کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے جس کی انکوائری بھی کی گئی ہے ایمبیسٹر کو وہاں پہ معتل کیا گیا ہے تو وہی بیک گراؤن تھا تو بزرعظم کافی ناراض نظر آ رہے تھے اب اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم تھا جو دفتر خارجہ میں میں نے بھی سٹوری کی کہ کافی ناراضگی کا اظہار کیا گیا اگلے ہی دن جب شاہب عمود قریشی صاحب گئے تو وہاں پہ تقریباً جو تمام افسران تھے انہوں نے ان کو آرے ہاتھوں لیا کہ بزرعظم صاحب نے تو ہمیں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ شاید دفتر خارجہ اور جو پاکستانی مشنز ہیں کوئی کامکاری نہیں رہے وہ ان کا سٹائل بلکل بہت ڈیفرنٹ ہے جو اتراز تھا انہیں جو دفتر خارجہ کے اندر دو چیزوں کے اوپر ایک تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام معاملات بڑے پرفیکٹلی چل رہے ہیں بلکل واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا یہ وزرعظم صاحب کو مناسب تھا کہ وہ پبلکلی اس طریقے سے کرٹیسائز کریں انہوں نے کہا کہ بلکل چار پانچ مشنز کی شاید بات ہو رہی ہے وہ بھی گلف کنٹریز کی وہاں پر اس طرح کی ایشیوز آتے ہیں کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر پاکستانی رہتے ہیں تو کیا وزرعظم کو ان کے پاس آپشن موجود ہیں سپیسیفکس الیگیشنز ہیں آپ امبیسٹرز کو ٹیرمنیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل کریں لیکن یہ کہنا کہ پوری جو دفتر خارجہ ہے وہ بلکل کام نہیں کر رہی اس کو وہ ماننے کیلئے تیار نہیں لیکن کامران میرے اس پر تھوڑے سا ابزورویشنز ہیں اگر وزرعظم نے یہ بات کہی ہے کہ جو آپ کے فورن سرویس ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی تو یہ بات وہ دوسرے بلوکریسی کی بارے میں بھی کہتے رہتے ہیں آپ کو پتہ پولیس سرویس کی اوپر وہ کتنے زیادہ ان کے کومنٹس ہیں خاص طور پر ایف بی آر کی وہ جتنے وہ ایف بی آر کو لتارتے رہے ہیں ماضی میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس چینج ہوتے رہے ہیں چیف سیکریٹریز چینج ہوتے رہے ہیں جو کہ آل پاورفول ڈی ایم جی جو گروپ ہے اسے تعلق رکھتے ہیں تو اس چیز کو وجہ بنانا کہ جی وزیراعظم نے ہمیں پبلکلی کچھ کہہ دیا ہماری امبیرسمنٹ ہوئی ہے میں کم از کم اس بات کو نہیں مانتا اور دوسرا تھوڑا سا یہ ہمارے جو امبیسٹرز ان کو دیکھنا پڑے گا یہ واقعی ان کا جو سٹائل ہے وہ وہی ہے جو ماضی کا تھا ایکنومک ڈپلومیسی ہوتی ہے ایکنومک کانسلر کی جو سرورسیز ہیں وہ دوسرا اپکیشن ایکنومک ڈپلومیسی ہوتی ہے پاکستان کے وزیر خزانہ کے پاس اور پاکستان کے جو پاور کے منسٹر ہوتے ہیں جو سب سب جو لوگ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں امبیسٹرز وہ اپنے ممالک کے لیے ان کے جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے وہ ٹھیکوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ٹیکس کے معاملات کی اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کچھ امبیسٹرز کو شاید یہ پتہ نہ ہو یہ کیوں ہوتا ہے کامران کے ہر وہ فورن سیکریٹری جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے تو وہ یورپ یا امریکہ میں کوئی خاص طور پر امریکہ کے اندر وہ پاکستان کے سفیر بن کے لگے جانا چاہ رہا ہوتا ہے بہت سارے ایسے آپ کے جو فورن سرویس کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی پلاننگ کی خاطر وہ باہر یورپ کی پوسٹنگ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ افغانستان نہیں جانا چاہتے وہ بنگلہ دیش نہیں جانا چاہتے تو یہ فیکٹرز اپنے جگہ پر ماضی میں رول پلے ہوئے ہیں اور میرے خلال میں یہ ہر کسی کا رائٹ بھی ہے کہ اگر آپ انڈویجولی بھی گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ایٹ ڈا کاسٹ آف پاکستان یا اس کے انٹریسٹ نہیں ہونے چاہیے یہ جو ایکنومک ڈیپلومیسی کی آپ نے بات کی بلکل پوری دنیا میں اب جو بھی میشنز ہیں آپ کا پرائیمیریلی یہی جوب ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں سب کچھ کریں اب یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے اب اس میں انڈویجولی تو یہ چیز نہیں کام کر سکتے میری کچھ ایک یورپ میں ایک اہم ملک میں ایک سفیر ہے ان سے میری بات ہوئی کہ جی آپ کیوں نہیں لاتے سرمایہ کاری تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں تقریباً درجنوں چٹھیاں لکھیں پاکستان میں مختلف وزارتوں کو منسٹری آف انڈیسٹریز کو کہ آپ کس طرح کی انویسٹمنٹ پاکستان میں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو بڑے جائنٹس ہیں جس ملک میں وہ تائینات ہیں ان کے ساتھ ملاقات کروانا چاہتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کس طرح کی فیسیلیٹیشن آپ کو چاہیے اس کے لئے کرنے کے لئے تیار ہیں تو ان کا آگے سے یہ جواب تھا کہ مجھے آج تک ایک جواب تک نہیں آیا ان چٹھیوں کا جو میں نے لکھی ہیں تو جو فورن آفیس کا ویو ہے کہ آپ جو گوننس کے ہمارے ہاں جو ایشیوز ہیں مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ سفارتکاری اپنی جگہ پہ اور جہاں تک اس کی بات ہے کانسلر سروس کا یہ دو الگ چیزیں ہیں کانسلر سروس کے لئے آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے وزارت خزانہ کے اوپر ایچی سی کے اوپر پولیس کے اوپر باقی معاملات کے اوپر اس کی وزارت خارجہ کیسے رسپانسیبیلٹی لے سکتی ہے لیکن اس کا جو سفیر جو ہوتا ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے لیکن میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن وہ سفیر کتنا پاورفل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ مجھے تو ایک سفیر نے یہ بھی کہا کہ وہ تو وہاں پہ جو سیکشن آفیسر جو وزارت داخلہ کہے وہ تو ہماری بات تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ایشو ہے بلکل معاملات ہیں ایشو ضرور ہیں جو مین میرے خیال میں کنسرن یہی ہے کہ پبلکلی اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر کسی کے خلاف سپیسیفک الیگیشنز ہیں بھی تو گورنمنٹ کے پاس آپشن موجود ہے ان کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں بارال بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد اس ڈسکشن پر اور وزارعظم کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا اس پر بات جاری رکھیں گے جی پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے اور خاص کر کے وزارعظم عمران خان جو سعودی عرب کے دورے پر ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر شمشاد احمد خان صاحب سابق سیکیٹری خارجہ ہیں شمشاد صاحب آپ بھی وزٹ کو فالو کر رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ جو چند ماہ اگر گزشتہ ہم دیکھیں تو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں شاید اتنے آئیڈیل نہیں تھے لیکن جس طرح کی ریسپشن وزارعظم عمران خان کو دی گئی سعودی کران پرنس خود وہاں پر ائرپورٹ پر آئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور اب ایک سپریم کواڈینیشن کانسل کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں مزید اس میں ڈیپت آئے آپ کو لگتا ہے کہ جو تلقی تھی دونوں ملکوں کے درمیان وہ اب ختم ہو گئی ہے کامران ایسا مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا لاسٹ پرگرام آپ کے پاس جب شاموٹ پرشی کا ایک بیان آگیا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگ بہت فکرمند نظر آ رہے تھے اور میں نے آپ دونوں کی تسلی کروائی تھی کہ آپ کو بلکل انگزائیٹی نہیں ہونی چاہیے یہ اس قسم کے جو ہوتے ہیں ہکیپس وہ آتے رہتے ہیں اچھے رشتوں میں جو خاص طور پر سعودی عرب اور پاکستان جیسے رشتے ہیں اور میں کیونکہ تاریخ سے واقف ہوں اس رشتے کی ایوب خان کے زمانے سے اس وقت شاہ اور ایران اور ایوب خان کی گفتو جو اس رشتے کے بارے میں ہوتی تھی یا ایوز کی بھی پیزنٹ تو وہی مسئلہ اب تک چل رہا ہے with a challenge for us to maintain a perilous جس کو balance کہتے ہیں نا ہمارے ردیشنز میں وہ کر رہے ہیں تو یہ جو ابھی development ہے ایران خان کا وزٹ یہ expected تھا پہلے بھی امران خان نے ایک انشیٹیو دیا تھا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے مگر اس وقت ہمارے اپنے جو bilateral mutual relations سے سعودی عرب کے ساتھ وہ ذرا سچ انڈیا کی وجہ سے ایک difficult phase سے گزر رہے تھے اب وہ چیزیں سب چیزیں اپنی جگہ پر بیٹھتی ہیں جو ہمیں ہمیشہ امید ہوتی ہے ہم کبھی بھی black and white میں situation وشننگ دیکھتے تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھی development ہے اس کے نتیجہ اچھے لکھ لے گا بس میری امید ہمیشہ یہ رہتی ہے اپنے حکمرانوں سے وہ چاہے امران خان ہو یا اس سے پہلے جتنے حکمران سے میں ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب ہم بھی مانگنا بند کرتے چاہے وہ بھی پیسے کا ہو یا بھی پھر کسی اور چیز کا ہو مثال کے طور پر امران خان نے جب پچھنی دفعہ شہزادہ محمد بن سلمان اکلامباد آئے تھے مقالبین وہ دو سال پہلی کی بات ہے تو وہاں پبلک میڈیا کے سام میں بیٹھ امران خان نے ایک بھی مانگی تھی حالانکہ کوئی ضرور کی سپیچز ہو گئی تھی شہزادہ کی پہدی جو ہوتے ہیں کسی ملک کی جیلوں میں انہیں کوئی اس ملک کے قانون توڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک اگر یہ بھی آپ نے کسی سیاسی وجہ سے مانگ نہیں تھی تو وہ بند کمرے میں مانگ چاہتے تھی اور بدقصورتی سے اسی قسم کا مظاہرہ اگلے روز یہ ہمارے مانگنے والی بات کہی ہے اب یہ پہلی دفعہ ہوا کہ سعودی عرب نے دیا ہوا پیسہ واپس لے لیا ماضی میں ایسا ہوتا نہیں رہا کم از کم پبلک نالج میں نہیں آیا تو آپ کے خیال میں پاکستان نے اپنا لیسن لن کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر بل پاس ہوا تھا اور اس پہ پھر ہمیں کروے قدم اٹھانے پڑے ہم نے کچھ کنڈیشن الگی سے انکار کیا تو وہ نہیں دست یہ جو بھیک ہوتی ہے مدد ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے یہاں پہ میں آپ دونوں دوستوں سے ایک تاریخی واقعہ ریپیت کرنا چاہتا ہوں جارج واشنٹن امریکہ کا پہلا صدر یہ وہ صدر اس ملک کا صدر ہے جس ہماری موجودہ حکمران اور پچھلے سارے حکمران بہت خیال لگتے ہیں اور اس جارج واشنٹن میں یہ کہا تھا کہ وہ ریاستیں جو اپنے آپ بڑی طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں وہ آزاد رہنے کی مستحق نہیں ہوتی ہے اور اگر وہ ان سے ڈس انٹرسٹڈ سیور مانگے گی تو وہ فریڈیم آف ایکشن سے محروم ہو جائیں یہ انگریزی میں انہوں نے کہا چاہ کہ نیشن کہ لیگ دیمسل مرسی آف آف ایکشن یہ یہ تو آپ کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے تفتیر پیدا ہوگی یہ ابھی کوئی ختم نہیں ہوگا میں تو ہمیشہ میں تیار رہتا ہوں کہ جب بھکاری ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ جڑھتے ہیں دینے والے ان کو کئی دفعہ کہتے ہیں یہ نہ ہم سے توقع کرو تو ہمیں یہ چیزیں ذہنی طور پر ریکنسائل کر جانا چاہیے شمشاہ صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ کچھ چیزوں پر ہمیں ریکنسائل کر لینا چاہیے کیا ہمیں اس بارے میں بھی ریکنسائل کر لینا چاہیے کہ جو سعودی عرب سے ماضی میں ہم مسئلہ کشمیر کے اوپر جس طرح کی مدد چاہتے تھے شاید اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو سعودی سرکاری بیان جو وزرعظم عمران خان اور ولی عید کے درمیان ملاقات کے بعد جاری ہوا اس میں فلسطین سریعہ لیبیہ یمن کی تو بات کی گئی لیکن کشمیر کا ایک لفظ اس کے اندر شامل نہیں ہے کیا ہم اس ریالیٹی کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گرم جوشی ہے تعلقات کی تو ہمیں سعودی عرب سے کم از کم کشمیر کے اوپر بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی کو امید کی کہ ہم سعودی عرب کی خاطر ایک جنگ میں کوچ جائیں تو وہ ہم نہیں کوچ تو وہ فیصلہ ہم نے کسی وجہ سے لیا نا تو اسی طریقے سے جب پھر کشمیر پہ ہم سعودی عرب جو تھے ان کا رویہ یا جو بھی ریاکشن تھا وہ بلکل اس واقع جواب میں تھا تو اب اچھی طرح پتہ چل گئی ہے ظالباً اور وہ صرف یہ کوویٹ شویر کی وجہ سے نہیں ہے ویسے بھی جو صلوق وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے تو سعودی عرب نے ایک احساس ہو گیا ہے ان حضاء کو کہ اگر ان کا کوئی دوست ہے اور سعودی عرب کے سلامتی کے بہت بڑے چیلنجز ہیں تو اگر کوئی گیرنٹر ہے تو پاکستان کے علاوہ اور کوئی بلک نہیں اچھا شمشاد صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے آپ سے آخری سوال میں ضرور پوچھوں گا آپ شروع میں ذکر کر رہے تھے یہ جو وزارت عمران خان نے پبلک وزارت خارج اور خاص کر ہمارے انوائز کے اوپر تنقید کی آپ کے بیانات بھی میں نے دیکھے آپ نے بھی کافی اس کے اوپر سٹرونگ لی رییکٹ کیا لیکن کچھ لوگ کا خیال ہے کہ کیا ہمارے مسائل تو ہیں جو فورن مشنز میں کیا لوگوں کو خاص کر ہماری کمیونٹی کی جو نیچر ہے نویت ہے ان کے مسائل جو ہیں وہ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہمارے سفارت خانوں کی دستر سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوکل حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں پاکستان سفارت خانہ سفیر ہو وہ ہیلپ لیس ہوتا ہے تو اس سے جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ شکایت لیک پیچھتے ہیں اپنے سفارت خاروں سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا مجھے پتہ کہ ہر پرائم منسٹر کے وقت یہ مسئلے رہتے تھے اور ہر جب دفعہ میں تین سال جب پہل سکتی تھا مجھے اس وقت بھی دو تین سفیروں کو بدلنا پڑا تھا تو یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے اس کا جو حل ہے نا یہ کامران ایک چیز نہ بتا دوں کہ آپ چاہے ملک کے اندر ہیں اور باہر ہوں جو پاکستانی سفارت خالے ہیں نا باہر سارے سارے تقریبا سو تقریب جو آپ اندر سے ہیں پاکستان کا جو حکمرانیت یا گووننس کا سسٹم ہے یہ اتنا جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھ کرفشن سے ریڈ ٹیپس سے بھرا پڑا ہے سفارشوں سے بلکہ یہ جو لوگ اندر سفتر یا اسٹی کی صد لوگ دوسری منسٹیوں سے ہوتے ہیں جو پبلک بیلنگ کرتی ہیں تو اس میں فورن آفیس کا حملہ نہیں ہوتا سارے لوگ دوسری منسٹیوں سے آتے ہیں اور ان کی سوچ اور نیچر آف دیلنگ جو ہے لوگوں کے ساتھ پبلک دیلنگ وہ یہ جو پاکستان میں کرتے ہے کہ اس وقت بدلے گا چس دن مران خان ہمارے سسٹم کو بدلے گا اور چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں کہ آخر کیسے اکتیس فیملیز پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں سٹے وید بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اکثر ہم سنتے رہتے تھے کہ پاکستان میں چند خاندان ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے بائیس تیس خاندان کا بھی نام سنا اب ایک اور ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے اس میں جو اکتیس خاندان کہہ لیں یا کمپنیز کہہ لیں ان کا قبضہ ہے یہ کیسے ہے میرے خیال میں پاکستان یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر امیر امیر ترین ہوتا ہے اور غریب غریب ہوتا جاتا ہے تو یہ کس طرح سے ہے کہ سٹاک ایکسچینج پر چند کامران صرف مسئلہ سٹاک مارکیٹ کا نہیں ہے ہر طرف دیکھیں ایسے ہی ہے جن کا قبضہ ہوتا ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی ایک پورا نیٹ وک ہوتا ہے یہ ایک پاکستان انسٹیٹویٹ او ڈیویلومنٹ اکنومکس کے ادارہ ہم نے پہلے بھی ان کی رپورٹ پروگرام کیا ان کی ایک رپورٹ آئی ہے جس قائٹ انٹرسٹنگ یہ اس رپورٹ کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جس کا اتنا ذکر ہوتا ہے کبھی وزیراعظم عمران خان یا اس سے پہلے جب پی ای ایم لن کی حکومت تب بھی ٹویٹ ہوتے تھے دنیا کی بہترین پرفارم کرتی وی سٹاک مارکیٹ ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے جو ڈریکٹ بینیفیشریز ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق اکتیس فیملیز ہے اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جس سٹاک مارکیٹ جب اوپر جاتی ہے تو وہ آپ کی عمومی طور پر کنٹرول کر رہے ہیں اب یہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر کمپنیز لسٹڈ ہوئی ہیں جس رپورٹ کے دل ذکر کیا گیا تو اس کے تانے بانے ملتے ہیں وہ پیچھے اکتیس فیملیز کے ساتھ یہ بڑا امپورٹن ہے ویسے تو 374 کمپنیاں ہیں جو حصہ ہے وہ بڑی فیملیز کے کنٹرول میں دوسرا اس رپورٹ کے اندر ایک امپورٹن چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں جو ٹریڈ ہو رہی ہیں تو وہ جو دریکٹر ہیں وہ بھی زیارہ تار ان لوگوں کے ہی اپوائنٹ کی ہوئے ہوتے ہیں کچھ تو اس رپورٹ کے مطابق ان کے ذاتی امپلائیز بھی ہیں بلکہ اس کے ریلیٹڈ میرے پاس ایک واقعہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کنٹرول ایک انٹیٹی ہے پاکستان کے بہت بڑے سرمایہ کار ہیں ان کے شیئرز ہیں اس کے اندر اور آئل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے اس وہ بورڈ کو اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑے شیئر ہولڈنگ ہیں ان کے اندر جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ یا تو غیر ملکی کمپنی ہیں یا گورنمنٹ کی کمپنی ہیں تو پھر یہ پاکستان کا جو ایک عام کمپنی ہے جس کو پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے ایکسپینشن جو گورنمنٹ ریگولیٹرز ہیں ان کا کتنا کردار ہے وہ کیا سوئے پڑے ہیں کہ اگر اکتیس فیملی فیملی جو ہیں وہ صرف قبضہ کر کے بیٹھیں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے جی بریک کے بعد دیکھتے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے آفتاب احمد صاحب نے مینیجن ڈائریکٹر رہے ہیں اسلام آباد سٹوک ایکسچینج کے تو آفتاب صاحب آپ سے پہلا سوال جائی کہ آپ نے پائیڈ کی رپورٹ دیکھی ہوگی کہ جو پاکستان سٹوک ایکسچینج ہے اس پر اکتیس خاندانوں کا قبضہ ہے کیونکہ آپ اس سے منسلق رہے ہیں دوسرے گروپ ہوگئے ان سب گروپ کا پچاس کی دھائیوں سے یہ گروپ مارز وجود میں آئے جو میرے خیال میں جو صحیح انیوزیل بات ہونی چاہیے کہ اس گروپ میں دو ایسی کمپنیز جو جو جی ایس گروپ اور عاری ف عبیب گروپ ہیں جو قدرے ینگ گروپ ہیں اور یہ سٹاک مارکیٹ کی ریسنٹ جو سٹاک مارکیٹ میں کیپٹلائزیشن میں پروو ہوئی ہے اس کے بعد مارز وجود میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلت کرییشن ہو رہی ہے اب ہماری فائنیش مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے تو جو پرانے گروپ چلے آ رہے ہیں جو انیسو پچاس سے یا انیسو ساٹھ کی دہائی سے یہ وہی گروپ ہے اور یہ نیچرل عمل ہے کسی بھی ایکانومی میں کہ وہ گروپ جو پرانے اسٹیبلشت ہوں گے جو انڈسٹری میں پہلے آئیں گے اور جو ڈیورسی فائی کریں گے دی وڈ کنٹینیو ٹو ہولڈ سوے اوور سم پارڈ آف دے ایکانومی تو دیس دیس نتنگ انیوزول ان دیس ریپورٹ یس اگر تو سوے ہو سم تو سم ڈگری تو بات سمجھ آتی ہے لیکن یہاں پہ حالت یہ ہے کہ جو ریگولیشن کوڈ کوڈ گورننس اور باقی جو چیزیں کارپیٹ ریگولیشن کی ہیں اس کے مطابق ان کمپنیز کے جو ڈیریکٹرز دونے چاہیے وہ انڈیپیننٹ کا بھی اس کا ایک ویشو ہوتی ہے تو جو یہ ریپورٹ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیپیننٹ ڈیریکٹریز بھی ہیں وہ ایکچولی ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کمپنیز کے امپلائیز ہیں تو پھر یہ جو اس میں کسا تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپٹ بھی ہے اور ایک کارپیٹ گورننس کے طرح سٹاک مارکیٹ بھی کام کرے اور کمپنیز بھی کام کریں تو یہ کانٹرڈکٹری چیزیں نہیں یہاں میں تھوڑا سے ڈیفر کروں گا میرا نہیں خیال کہ انڈیپیننٹ ڈیریکٹر کی ڈیفینیشن میں کوئی ایسا بھی انڈیپیننٹ ڈیریکٹر آ سکتا ہے جو امپلائی ہو یا کسی بھی طرح سے اسوسییٹر ریلیشنشپ میں یہاں سے میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ اگر ہم اس ریسرچ کو تھوڑا سا ڈیپلی اچھا میں ایک جملہ پڑھ دی ریپورٹ سے ہے here is clarity on what independent means in many companies independent ڈیریکٹر are long standing employees of owners and their independence in decisions by the board may be questionable یہ ریپورٹ کہ دیکھیں ابھی ہمارے دوزار اٹھارہ کے نئے ریگولیشن آیا تھے نئے ریویجن ہو چکی ہیں slowly and gradually ہماری governance of the corporate sector improve ہو رہی ہے یہ stock exchange ہو یا sdcp کی کاوش کے ساتھ ہو governance improve ہو رہی ہے اور جو independent director کی definition کے مطابق کوئی ایسا director نہیں کسی board پہ تائنات ہو سکتا جو کسی بھی capacity میں اس company کے ساتھ لنک ہو یا کسی بھی طرح کا ایک interest یا vested party ہو تو میرا خیال ہے اگر ہم deep اس کو study کریں گے تو یہ چیز آئے گی ضرور کہ نہیں وہ directly linked تو نہیں ہے لیکن obviously چکہ ہماری economy کا ہماری market size narrow ہے ہمارے considered opinion یہ ہے خاص طور پر کراچی میں کہ وہ تو جو وہ professionals کچھ professionals ایک سے زیادہ board پہ جس طرح سے تاریخ اقبال خان صاحب کا نام آیا بہت سے ایسے boards ہوتے ہیں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ board کے اوپر تائنات ہو سکتے ہیں افتاب صاحب آپ کی گفتگو سے بھی جو اندازہ ہوا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ ہمارے نیبر کنٹری میں بھی دیکھیں کہ اگر تارٹاز ہوگئے یا بڑے بڑے گروپ ہیں ہمیں ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ یہ پچاس پچاس ہوتے تاکہ وہ ان لوگوں سے انفلونس ہو کے انڈسٹری میں آتے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ویلت کرییشن ہمارے ملک پہ چونکہ بہت نیرو ہے یہ خاندان زیادہ ہونے چاہیے تھے ہمارے خاندان کہہ لیں یا یہ انڈسٹریل گروپ جو کہہ لیں کہ یہ زیادہ ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہے جو کوششن جو بننا چاہیے کہ کیا کنسنٹریشن کو کم کرنے کے لیے ہم کیا اقدام کر سکتے تو اس پہ میرا اپنا خیال یہ ہے جس طرح سے ایک پاکستان ٹو بیکو کمپنی کی ریپورٹ میں مثال دی گئی ابھی نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسن شیئر ہولڈنگ کمپنی کے سپانسر کے پاس مارکیٹ میں صرف دو پرسنٹ شیئر ہیں تو میرا خیال میں اور یہ انڈیا میں اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے کہ جی آپ اگر ایک کمپنی پچیس پرسنٹ شیئر کو لازمی ہے کہ مارکیٹ میں فلوٹ کرے جب آئی پی او تو ہمیں یہ ضرور ہر حال میں انفورس کرنا چاہیے اور ابھی ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے پچیس پرسنٹ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب بھی کمپنی آئی پیو کرے گی دی مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں تو آپ پچیس پرسنٹ تقریبا شیئر مارکیٹ میں فلوٹ کریں گے تو یہ شیئر فری فلوٹ آف شیئر جو ہے یہ ڈیٹرمن کرتا ہے مارکیٹ میں ایک اکانومی میں کتنے آؤٹسائی شیئر ہولڈرز آتے ہیں اور وہ شیئر ہولڈرز کس طرح سے بینیفٹ کرتے ہیں آف گروت کسی بھی ملک میں ایکنومک جو ویلتھ کرییشن ہوتی ہے وہ ان شیئر ہولڈرز کے ذریعے سے ہوتی جن کے پاس شیئر جاتے ہیں کم اور کانسنٹریشن ہو رہی ہونے نے کہا جی فردر ایشو آف کپٹ اچھا ایک چیز آف سب ہم ہر پاس وقت کم ہے یہ کہ مارکیٹ کیون نہیں ہے کیا یہ پاکستان کے اندر مائنس سیٹ کا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈاکومنٹیشن سے بھی بچنا چاہتے ہیں ایڈیشنل جو ٹیکسٹائل سیکٹر کا آپ نے ایکزمپل دیا ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان سب سے بڑا لیسٹڈ سیکٹر ہے اس وقت کیوں نہیں کمپنیز آرہی جس طرح سے آپ نے نہیں کمپنیز نہیں آرہی بہت سی وجوہر لیکن ایک ریزن is کہ ہم آئیم انوال انکرائیشن کمپنیز کمپنیز نے چار چار بکس رکھی ہوتی ہیں میرے خیام جیسے جیسے فی ٹی ایف ریلیٹڈ لاؤز ہمارے ہاں مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں تو اس سے لوگوں کو ابھی یہ اندازہ ضرور ہو رہا ہے کہ آپ دو بکس آکاؤنٹ رکھ کے گزارہ نہیں کر سکتے آپ کو ایک بکس آف آکاؤنٹ پہ آنا پڑے گا تو جیسے جیسے یہ ایک ہمارا انفورسمنٹ اچھی ہوگی نیک وانیم کا ہم انٹڈیوز کریں گے جو ریکوائر کرتا ہے کہ آپ آکاؤنٹ پرامیٹر سیکھ ہونے چاہیے تو ساتھ ساتھ میرے خیام میں انکریش ہوں گی کمپنیز کے جی ہمیں آئی پیو کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا یہ یقیناً ایک ایسا ایشو ہے اور اس میں شاید مائنڈ سیٹ بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شاید اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ حسد کی وجہ سے یا ویسے بھی ہم اسے پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ جائز طریقے سے پیسہ کمارے ہیں تو پیسہ کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی بڑی کمپنی ہے بڑی فیکٹری ہے بڑی انڈسٹری ہے تو ظاہر ہے آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ کو روزگار بھی ملتا ہے لیکن یہ جو illegal practice ہے یا اس طریقے سے control کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بارال پروگرام the review سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ